بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زکیہ امنی راجیک اور نئے ریسپی کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو میتھی کی سبزی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میتھی جو ہے وہ سردیوں کے صفحات ہے اور بہت ہی فریقوینٹلی جو ہے وہ سردیوں میں بنائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی ٹیسٹی بن جانوالی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں تقریباً ہاف کپ آئل اس میں شامل ہوگا تین بنچ میں نے میتھی کے لے لی ہیں اور ان کو کٹ کے دھو کے خوش کر لیا ہوا ہے اس کے علاوہ آلو شامل ہوں گے اس میں یہ تقریباً ہاف کپ آلو جو ہیں وہ جائیں گے اور ان کو بھی میں نے یہ کیوبز میں کٹ لیا ہوا ہے اس کے علاوہ پیاز شامل ہوگا اس میں تقریباً دو درمیانی سائز کی پیاز ہیں ان کو بھی سلائسز میں کٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹماتر شامل ہوگا مارٹر بھی دو درمیانی سائز کے لے لی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ میں نے سلائسز میں کھاٹ لیا ہے سپائسز میں ہمارے پاس جو چیزیں شامل ہیں اس میں نمک ہے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس میں شامل ہوگا الڈی پاورڈر ون فورت کھانے کا چمچ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گرم خوشک تھنیا پاورڈر اس میں شامل ہوگا اور ایک چائے کا چمچ پھار کے اس میں سرخ مرد شامل ہوگی اس میں جو ہے وہ ادرک اور لیسن استعمال نہیں ہوتے ہیں اور یہ ریسپی جو ہے وہ بنانے کے لیے اس سٹیج پہ آپ اپنے سپائسز اپنے ٹیسز پہ مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلے اب اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ویورز میں نے فلیم آن کر لی تھی اور کڑائی چلے کے اوپر رکھے اس میں آئل گرم ہونے کے لیے دال کے رکھ لیا تھا آئل اب تقریباً گرم ہوگیا اب میں اس سٹیج میں اس میں پیار شامل کروں گی بسم اللہ وحمن الرحیم پیازوں کو بہت زیادہ ہم ہنی کریں گے ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کا پھر جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ کریں گے تو ابھی جب تک پیازوں کا ہلکا سا کلر گولڈن ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ سے پھر ملتی ہوں جی تو بھی ویورز یہ دیکھیں کہ اب پیاز جو ہے همارے ان کا حل تھا ہلکا سا کلر جو چینج ہونا شروع ہو گیا ابھی اس ٹیج میں ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے بسم اللہ اللہ الرحمن رہے ہیں میں نے سلائچز میں کٹ لیا ہوا تھا پیازوں کو اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ کوکنی کریں گے اس سے یہ کہ میری ہماری کڑوی ہو جائے گی پیاز ہمارے ہو گئے ہیں اور ٹماتر بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتاتی ہوں اب ہم نیکس اس کے ساتھ کیا کریں جی تو بیورج یہ دیکھیں اب ٹماتر بھی ہمارے نرم ہو گئے ہیں تھوڑے سے ابھی اس ٹیج میں ہم اس میں جو ہمارے مسائلیں ہیں وہ شامل کریں گے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں تو اس میں ہلکا اس میں پانی شامل کر دوں گی تاکہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے چھپکے نہیں اور یہ جو ٹماتر اور پیاز ہیں یہ یک جان ہو جائیں جتنا اچھا ہمارا مسالہ بنا ہوا ہوگا ہماری سبزی جو ہے وہ اتنی ہی ٹیسٹی بنیں گی تو اب ہمارا مسالہ جب تک ریڈی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو جب ریڈی ہو جائے گا مسالہ تو دکھاؤں گی اس کی پائنل لک ہے کس طرح کا مسالہ ہمیں چاہیے ریڈی ہویا ہوگا جی تو ویورز یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کتنا اچھا سا جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ابھی ہم اس ٹیج میں آلو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر جی توی ورز یہ دیکھیں آلو ہمارے کتنے اچھے سے جائے وہ بھون گئے ہیں اب بھی ہم اس ٹیج میں اس میں جاو میتھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تھوڑی کر کے میں اس میں شامل کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے جاو اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں ابھی میں جو بانکی میتھی رہ گیا وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس پہ دکھن لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو میتھی ہے ہماری وہ تھوڑی سی نیچے بیٹھ سے پھر اس کے بعد ہم اس میں چمچ آسانی سے چلا سکیں گے یہ دیکھیں میورٹس ابھی میتھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے اور بلکل یہ نیچے بیٹھ گیا ہے تو اب چمچ بھی ہم اس ٹریج میں بڑی آسانی سے اس میں چلا سکتے ہیں ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مزید پھوک کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے پھر میں اس پہ دھم پہ لگاؤں گی تب پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک سام کیا پروسس کرنے والے ہیں جی تو یہ دیکھیں اب جروہ آئل جروہ سے اپلوٹ کرنا شروع ہو گیا تو ابھی ہماری سبزی تقریباً ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم اس کو سرونگش میں نکالتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پریزنٹیشن کے بعد کے ہماری جو آلو میتھی کی سبزیاں وہ کیسی لگ رہی ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں پریزنٹیشن کے بعد ہماری آلو میتھی کی سبزی جو ہے وہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اب اس میں سے خوشبور بہت ہی مزے کی آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہا کریں کہ اب آپ نیکس جو ہے وہ کون کونسی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے تو وہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور فرینڈز اور فیملی میں جو ہے وہ اس کو فارور بھی کرتے رہا کریں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ آپ کے کاروبار میں برکت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمیشہ حافظ موسیقی